بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل ایسیس کیچن ویلڈ اینڈ و لاغ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت رمضان کی مبارک بات ہو امید ہے یہ رمضان آپ کے لئے خوشیوں کے پیغام لے کے آئے اور آج رمضان کی ریسپی میں میں آپ کو بتانا سکھاؤں گی ہوں میٹ آلو چکن سموسا اور اس کے لئے جو میں انگیریڈنس ہیں یہ وہ ہے نمک لال میرچ کھڑی میرچ دھنیا پودینہ شٹرٹ کیا ہوا چکن پیاز آلو بلے ہوئے گرم مسالہ زیرہ پاودر زوکہ دھنیا پاودر بٹر پیپر آئل نمک ہے ہمارے پاس ساتھ ہمارے پاس ہے یہاں پہ اجوائن ساتھ ہے میتہ ساتھ ہے ہمارے پاس کون فلور ساتھ ہے ہمارے پاس پانی اور پھر مزید تھوڑا سا آئل میں آپ کو جو ہے یہ سموسے ایک یونیک طریقے سے بنانا سکھاؤں گی اس کی پٹی کو آپ اس کی پٹی بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں اور سموسے تو آپ بنائیں ان کو فریز کر سکتے ہیں آپ ایک پندھ کے لئے اور جب دل چاہے ان کو نکال کے فرائے کر سکتے ہیں سو چلیں جی ہم اپنی ڈو تیار کرتے ہیں سب سے پہلے ایک باول لے کہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا میدہ ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے نمک تھوڑا سا ساتھ ہم نے اس میں ایڈ کر دی تھوڑی سی اجوائن اور ساتھ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا تھوڑا سا آئل آپ نے اس میں تھوڑا سا اس کو گرم کر کے آئل کو پھر ایڈ کرنا ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر اس کو پانی ڈال کے تھوڑا تھوڑا سا اور پھر اس کو اچھے سے اب ہم گوند لیں گے اور یہ دیکھئے یہاں پہ ہم نے جو ہے ڈو کو نہ زیادہ سخت گوندنا ہے نہ زیادہ سوفٹ گوندنا ہے تو ہم اس کو اچھے سے جو ہے ڈو کو اپنی کو گوند لیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے اور پھر جو ہے ہم تھوڑا سا آئل لے کے اس کو اوپر اس طریقے سے لگا کے تو اس کو سیٹل ہونے کے لئے رکھتیں گے اور اب ہم جو ہے یہ تیار کر لیتے ہیں اس کی فیلنگ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا چکن ساتھ ہم نے ایڈ کر دیا پیاز ساتھ ہے دنیا ساتھ ہے پودینہ اور یہ تمام مسالے جس میں ہیں دھنیا پاودر زیرا پاودر گرم مسالہ ساتھ ہے ہمارے پاس لال میرس لال میرس ہم تھوڑی ایڈ کریں گے تھوڑا سا نمک کیونکہ آپ کو پتہ ہے روزیں ہیں تو میدے کے ایشوز ہوتے ہیں لوگوں کو اور ساتھ اس میں آلو جو ہیں ہم نے اچھے سے میش کر کے وہ بھی ایڈ کر دیا تھے چکن کے ساتھ اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کہ تمام مسالے جو ہیں اچھے سے اس کے ساتھ یک جاں ہو جائیں یہ دیکھئے اس طریقے سے اور اب جو ہے ہم اس کے پیرے بنا لیتے ہیں ہم نے جو ہے اس ڈو کو رکھتیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے اور اب ہاتھوں کو آئل سے گریز کر کے اور تھوڑا سا ہشکا لگا کے جو ہے اچھے سے ہم اس کے پیرے بنا کے تو رکھ لیں گے اسی طریقے سے جو ہے ہم باقی سارے پیرے بھی ریڈی کر لیں گے اور سیکنڈی جو ہے ہم آئل کو اچھے سے گرم کر لیں گے بلکل سلو آنچ پہ اور اس میں ہم جو ہے یہ تھوڑا سا جو ہے میدہ اور تھوڑا سا اس میں کون فلور دونوں آدھا آدھا چمچ اٹ کر کے تو اس کی اچھی سے جو ہے وہ تیار کر لیں گے ایک مکسچر جو ہمارا جو ہے بنانے کے ڈو کو رکھنے کے کام آئے گا اور اب یہ دیکھئے ہشکا لگا کے جو ہے ہم اس کو اس طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے راؤنڈ شیپ کر لیں گے اور تھوڑا سا پھر ہم نے اس پر میدے کا ہشکا لگایا یہ اس طریقے سے اور اب ہم اس کو اچھے سے بیل لیں گے یہ اس طریقے سے راؤنڈ شیپ میں آپ نے اس کی جو ہے پٹی بنا لینی ہے اسی طریقے سے ہم باقی ساری پٹیاں بھی جو ہے بنا لیں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنی پیاری لگ رہی ہیں اور پھر جو ہے جو ہم نے بنایا تھا مکسچر جس میں ہم نے تھوڑا سا کون فلور تھوڑا سا میدہ آئل میں اچھا سا اس کا پیسٹ بنا لیا تھا وہ اس طریقے سے جو ہے ہم ایک لگائیں گے پٹی کے اوپر اس کو اچھے سے جو ہے کور کر دیں گے اور تھوڑا سا ہم اوپر ڈال دیں گے میدہ یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ نے بالکل اسی طریقے سے سٹیپس فالو کرنی ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے تاکہ جو ہے آپ کو اچھے سے پٹی بنانا بھی آ جائے اور سموں سے جو ہے اس طریقے سے ہمارے بہت کرسپی بنیں گے لیکن اس کے لئے آپ کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا پڑے گا یہ اس طریقے سے ہم نے ایک پہلے بھی روٹی تیار کی اب اسی طریقے سے ہم اس کو اوپر سے ایسے کور کر دیں گے ہم نے تین تین روٹیوں کی جو ہے ایک لئے بنانی ہے اب اسی طریقے سے سیم وہی سٹیپس ہم فالو کر کے تو اس پہ ہم نے میدہ اور ہشکہ لگا دیا اور یہ دیکھئے اس طریقے سے جو ہے ہم اس کو اچھے سے کور کر لیں گے یہ جو ہے تین جو ہے ہمارے پاس پٹی ہیں ایک لئے کے اندر اور اب جو ہے ہم اس کو اچھے سے جو ہے بٹر پیپر سے کور کر دیں گے اور ایک نیچے بٹر پیپر رکھا ایک اوپر بٹر پیپر رکھ دیں گے اور اب جو ہے ہم اس طریقے کی مدد سے جو ہے ان کو پکائیں گے یہ بہت ہی یونیک طریقہ ہے سموسے کی پٹیوں کو بنانے کا اور ایک بڑی ہلکا ہاتھ رکھ کے آپ نے اس کو جو ہے بیلنا ہے زیادہ پریس مت کریے گا ورنہ جو ہے وہ زیادہ ہی آپس میں جو ہے چپک جائیں گے اور اب جو ہے آپ نے اس طریقے کو اچھے سے گرم کر کے سوچ آپ نے اس کا اتار دینا ہے اور یہ دیکھئے آپ نے اس طریقے سے جو ہے اس کو پریس کرنا ہے پٹیوں کو اور آپ نے تھوڑی دیر کے لیے سے سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور یہ دیکھیں بلکل ہلکا ہاتھ رکھ کے آپ نے اس کو الگ کر لینا ہے اس سے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کس قدر جو ہے یہ اچھی سی جو ہے پک گئی ہے یہ ہلکی سی پک گئی ہے اور اس طریقے سے جو ہے ہم باقی بھی پٹیوں کو بنا لیں گے اس طریقی مدد سے اور اب کٹر کی مدد سے جو ہے ہم اس کو جو ہے کٹ کر لیں گے ٹو ہاف مون کی شکل میں مطلب آدھا چاند کے شکل میں ہم اس کو کٹ لیں گے اگر آپ کے پاس کٹر نہیں ہے تو آپ وہی ایس کر سکتے ہیں اور اب ہم سموسے کی پٹی بنا لیں گے اب ہم نے جو ہے کانفرور لے کے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا اور اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اور یہ دیکھئے اس میں ہم نے فیلنگ ایڈ کی اور اس کو ہم نے پریس کر دیا اس طریقے سے اور یہ جو ہے سموسے کی شیپ بن گئی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب میں آپ کو ایزیسٹ ریب بتاتی ہوں سموسے کو شیپ دینے کا آپ نے اس طریقے سے جو ہے اس کو کون کی شیپ میں دونوں طرف سے کیا ہاف یہاں سے ہاف یہاں سے دونوں طرف سے ہاف آپ فولڈ کر کے تو یہ دیکھئے کون کی شیپ میں جو ہے سموسہ بن گیا ہے کوئی اس میں جو ہے راکٹ سائنس نہیں ہے بلکو لیزیسٹ وے ہے اسی طریقے سے ہم باقی سارے سموسے بھی بنا لیں گے میں نے اس میں مطلب رول بھی ایک آدھا بنا لیا تھا اور یہ دیکھئے فوق کی مدد سے جو ہے ہم اس کے ایڈز کو پریس کر دیں گے ایک تو وہ اچھے سے بند ہو جائیں گے اور جب کرسپی اس کو فرائے کریں گے یہ جب کرسپی سے فرائے ہوں گے تو اس کی بڑی پیاری سی لکک آئے گی اور اب جو ہے ہم آئل کو اچھے سے گرم کر لیں گے میں نے جو ہے بنایا تھے پوٹیٹو بالز چیز بالز یہ اسی کے تیل ہیں تو نوٹ این ایشو آپ اس کو جو ہے اسی میں فرائے کر لیں تو یہ دیکھئے اب ہم جو ہے سموسوں کو اچھے سے اس میں فرائے کر لیں گے میڈیم فلیم پہ کریے گا تاکہ جو ہے وہ اچھے سے کوکٹ بھی ہو جائے اور وہ جو ہے جلے بھی مدد اور اب ہم نے جو ہے ان کی سائٹ کو ٹرن کر لیا یہ دیکھئے اس طرح سے اور اب ہم ان کو اچھے سے فرائے کر لیں گے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بہت ایزی ہے گھر پہ سموسے بنانے اور اب جو ہے ہم نے ان کو نکال لیا تاکہ ان کا ایکسسی وائل جو ہے وہ ڈرین ہو جائے اور اب ہم ان کو سیپریٹ نکال لیں گے اسی طریقے سے ہم باقی سموسے وغیرہ اور جو رول تھے ہمارے جو ہم نے ویسے ہی ٹرائے کیے تھے وہ بھی جو ہے ہم فرائے کر لیں گے میں نے رول کی بھی انشاءاللہ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور تب تک جو ہے ہم رائتہ بنا لیں گے جو کہ ہم نے ان کے ساتھ سرف کرنا ہے یہ دیکھئے چٹلی میں نے آپ کے ساتھ طوفانی شیئر کی تھی وہ دہی میں ایڈ کر کے تو ہم نے بنا لیا اور سموسوں کو ہم چٹنی کے ساتھ سرف کریں گے اور یہ اچھی ہماری ریسیپی کی فل این فائنل لک مجھے امید ہے آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی اور اس طریقے سے میں نے آپ کو جس طریقے سے بنانا سکھائے ہیں وہ تو بالکل ہی ایک نیا طریق ہے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دعا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ چینل کی کوئی بھی ویڈیو مس مت کریں انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی رمضان کی نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا رمضان ہے تو سب کے لئے دعا کریں اور دعا کریں کہ اللہ پاک میرے چینل کو جلد جلد ترقی دیں اور حسد مت کریں ایک دوسرے کے لئے گھر افتاری کے لئے کچھ بھی بنائیں تو تھوڑا تھوڑا بیجیں شیئر کریں ہر چیز کے ساتھ بانٹنے سے ہر چیز بڑھتی ہے چاہے وہ محبت ہو چیزیں ہو ریزق ہو تو اللہ پاک آپ کو سکون دیں انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ